کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اس میں میرا بھی کچھوڑا سا رول تھا تو میں وہ تسلیم کرنا چاہتا ہوں اور کریکشن کرنا چاہتا ہوں ویڈیو ڈاکٹ ساب کے بارے میں انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ بارہ چل رہی تھی جہاں انہوں نے ڈینمارک کے اندر کسی انٹیوی میں کچھ بات کہی توہین رسالت کے قانون کے بارے میں اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں انہوں نے اس کے کوئی برعکس بات کی ہم نے تفتیش کی یہ ڈاکٹ ساب میں بڑی لمبی چوڑی بات کی تھی اس کے کافی بہت سی چیزیں آؤٹ او کانٹیکس لے لی گئی جو بات میں نے پاکستان میں کہی تھی اپنی چودہ گھنٹے کی سپیچ میں اس کی ڈی وی ڈی موجود ہے اگزیکٹلی وہی بات میں نے ڈینمارک میں نیشنل ٹی وی کانفرنس میں کہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت پر حملہ یہ تمام انبیاء کے عزت پر حملہ ہے اللہ کے کل رسولوں کے عزت پر حملہ ہے آسمان سے اترنے والی تمام علامی کتب پر محبلہ ہے تمام علامی مذاہب کے تقدس و ناموز پر حملہ ہے میں ستمبر دو ہزار گیارہ کی بات پوچھتا ہوں کہ جہاں صرف دس افراد کی شکایت پر کہ یہ مسیح مذہب کی توہین ہے اس پر اگر سیل فون بین کیا جا سکتے ہیں تو یہاں ڈیڑھ عرب مسلمانوں کے تجاج پر ایسی فلموں اور ایسے افراد کو بین کر کے ارسٹ کیوں نہیں کیا جاتا ہے مجھے گھر میں آؤ 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 Every freedom You can't enjoy a freedom As your right Without certain limits Everyone has to accept certain limits If my heart For example I wish to punch on your face And I say This is freedom of my choice